میں قویسٹن کیا کہ پرفیوم جو ہوتی ہے اس میں یا بوڈی سپری جو ہوتے ہیں ان میں الکہل ہوتی ہے ان کو جسم پر لگانا اور پھر اسی لگیوی حالت میں یا کپڑوں پر لگانا اور پھر اس میں نماز پڑھنا اس کا کیا شرع حکم ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس پر برہراست قرآن یا حدیث کی ممانعت وارد نہ ہوئی ہو یعنی اس کے بارے میں قرآن میں برہراست اس کا نام لے کر منع نہ کیا گیا ہو حدیث میں نہ کیا ہو فقہہ اپنی ذاتی رائے سے قرآن و حدیث میں موجود کسی حکم پر قیاس کرتے ہوئے کسی شے کو جب ناجائز کہتے ہیں اور پھر وہ قوم میں بہت زیادہ عام ہو جائے عوام میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو اب وہ فقہہ پہلے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو ان تمام چیزوں سے روکیں کہ جن میں پڑھنے کے بعد انسان حرام تک پہنچ سکتا ہے اصلا جو قرآن کا حرام ہے اس تک پہنچ سکتا ہے تو وہ منع کیا انہوں نے بلکہ استعمال نہ کریں لیکن جب اس کے خلاف بہت زیادہ عام ہو گیا تو پھر وہ فقہہ کا اب دوسری شرح ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جب قرآن و حدیث میں ایک چیز کو منع نہیں کیا گیا تو پھر وہ اپنے ذاتی رائے سے لوگوں کو گناہگار قرار دینا اور ان کی عبادات کی بربادی کا حکم دینا پسند نہیں کرتے ہیں لہٰذا جب عموم بلوہ ہو جاتا ہے عموم بلوہ کا مطلب کہ کوئی ممنوع چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے اور پھر شریعت بھی وہاں پر اس بات کا تقاضی کر رہی ہو کہ اب ان لوگوں کو تھوڑے سی ریایت دیں اس کے کچھ خویدات ہیں جو میں تفصیل کے لئے سے بیان نہیں کر رہا ہوں تو جب یہ مطلب تمام شریعت تقاضی پورے ہو جاتے ہیں تو فقہہ اپنی رائے کو واپس لے کر اس چیز کے استعمال کی اجازت دے دیتے ہیں لہذا اچھی طریقہ سیاد رکھیں کہ اب چونکہ الکوہل کا استعمال بہت کسرت کے ساتھ ہو رہا ہے لوگوں کی آدات میں شامل ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہومیوپیتک کے طریقہ علاج میں پھر ایلوپیتک کی دواؤں کے اندر بھی الکوہل استعمال ہوتا ہے پھر اسپریڈ بھی اسی کی ایک قسم آپ کہہ لیں کہ بہت تیز ہوتی ہے اور وہ پالش کے اندر بکسرت یوز ہوتی ہے مسجدوں کی دروازوں کے اندر مسجدوں کی کھڑکیوں کے اندر پالش استعمال ہو رہی ہے اور پھر اسی طریقہ سے سکول کالیجز وغیرہ کے اندر جو لکڑی کے ڈسک بینچ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بکسرت گھر کے اندر پالش بکسرت استعمال ہوتی ہے اور اس میں سپریٹ ملی ہوتی ہے اگر ان کے ناپاک ہونے کا حکم اب بھی باقی رکھا جائے تو شاید کوئی بھی شخص پاک نہیں رہ سکتا اس لئے فقہ نے اپنے رائے کو واپس لے کر ان تمام چیزوں کے استعمال کی اجازت مرحمت فرما دی ہے اب آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک خاتون نے یہ قیسن کیا کہ حالت احرام میں ٹوٹھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے دیکھیں اس میں مختلفی مسئلہ ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس قسم کی پروڈکٹس میں خوشبو جل چکی ہوتی ہے اس کو برن کیا جا چکا ہوتا ہے اور جلنے کے بعد حقیقتا خوشبو فنہ ہو جاتی ہے یعنی اس کے لئے فنہ کا حکم ہوتا ہے چاہے کہ بظاہر وہ نظر آ رہی ہو تو پھر اس کا استعمال جائز ہوگا ایک قول یہ ہے مثال کے طور پر اسے الائچی وغیرہ ہے خالص خوشبو کے بارے میں یہی ہے کہ اگر آپ کچھی الائچی کھا لیں تو حالت احرام میں دم لازم ہو جائے لیکن اگر آپ اس کو پکا کر بریانی کے اندر پکا لیا اب وہ الائچی آپ کھائیں اب چاہے خوشبو دے رہی ہو اب وہ حکم بدل جائے گا اب کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جلنے کے بعد گویا کہ وہ خوشبو ایک طریقے سے فنہ ہو گئی ہے اب چاہے بظاہر خوشبو آ رہی ہو لیکن یہ حقیقتاً وہ خوشبو نہیں ہے وہ تو فنہ ہو گئی ہے اس کا استعمال جائز ہے تو اس قسم کے فقہ پھر سابون کا استعمال ٹوتپیس کا استعمال اس طرح کولڈرنگز کا استعمال جن میں خوشبو بغیرہ ہو اس کو جائز کہتے ہیں کہ ان میں تمام کہتے ہیں کہ اس کے پروسس میں برن ہونا جلنا شامل ہوتا ہے تو وہ خوشبو اصل میں فنہ ہو گئی لیکن دوسرے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضی یہ ہے آپ کو کیا پتا کہ کس کونسی چیز کس پروسس سے تیار ہو رہی ہے اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا استعمال سے منع کیا تو استعمال نہ کیا جائے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب مسئلہ مختلفی ہو جائے یعنی دونوں جانب فقہہ اچھے فقہہوں سلچے ہوئے ہوں اپنے نفس کی خواہشات پر نہیں چل رہے ہوں زد کے پر نہ اڑے ہوں اور واقعی تحقیق کے مسئلہ ہی مقصود ہو تو پھر عوام کے لئے حکم یہ ہوتا ہے کہ جس جانب احتیاط زیادہ دیکھیں اس جانب آ جائیں تو ہمارے نزدیک بھی احتیاط اسی میں ہے کہ یہ پیسٹ وغیرہ اور یہ کولڈ رنگز وغیرہ اسی طرح کوئی خوشبودار کریم ہے خوشبودار سابون ہے حالت احرام میں اس کو ہرگز استعمال نہ کیا جائے یہی بہتر ہے کہتے ہیں یکی